علیہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جناب شیخ فضل حسین صاحب کی بڑی صاحبزادی ارشاد بیگم کے ساتھ ہوئی بارہ سو اکانوے ہجری میں یہ شادی مسلمان آنے عالم کے لیے ایک شعری نمونہ تھی جس کے تمام واقعات اگر اسی وقت لکھ لیے جاتے تو مسلمانوں کے لیے ایک کار آمد ترس حیات کا خزانہ ہوتا مگر افسوس کے وقت حادثے چلا گیا غرض کی یہاں تو یہاں آپ نے وہاں بھی کہلوا دیا تھا کہ کوئی بات خلاف شرع نہ ہو سبحان اللہ ان حضرات نے بھی اس کا اتنا لحاظ کیا کہ لوگ کہہ اٹھے کہ پاس شرع ہو تو ایسا ہو حضور پرنور آلہ حضرت کی شادی کے بعد ایک واقعہ بہت دلچسپ پیش آیا اسے نکل کیا جاتا ہے جس سے علماء حق و متکبرین کا امتیاز ہوتا ہے ایک صاحب رامپور سے حضرت اکدس مولانا نقی علی خان صاحب کا اسم گرامی سن کر آئے اور ایک فتوہ پیش کیا جس میں جناب مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رحمت اللہ تعالیٰ کا فتوہ جس پر اکثر علماء اکرام کی مہریں اور دستخط تھے حضرت نے فرمایا کہ کمرے میں مولوی صاحب ہیں ان کو دے دیجئے جواب لکھ دیں گے وہ کمرے میں گئے واپس آ کر ارز کیا کہ مولوی صاحب نہیں ہے فقط ایک صاحب زادے صاحب ہیں حضرت نے فرمایا انہی کو دے دیجئے وہ لکھ دیں گے انہوں نے کہا حضور میں تو آپ کا شہرہ سن کر آیا ہوں حضرت نے فرمایا آج کل وہی فتوہ لکھا کرتے ہیں انہی کو دے دیجئے غرض دے دیا علیہ حضرت نے جو اس فتوے کو دیکھا تو ٹھیک نہ تھا آپ نے اس جواب کے خلاف جواب تحریر فرمایا کہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا حضرت نے اس کی تصدیق فرما دی وہ صاحب اس فتوہ کو لے کر رامپور پہنچے جب نواب رامپور کی نظر سے وہ فتوہ گزرا شروع سے آخر تک اس فتوے کو پڑھا اور مولانا اشاد حسین صاحب کو بلائیا آپ تشریف لائے تو وہ فتوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا مولانا کی حق پسندی اور حق گوئی کا ملاحظہ ہو صاحب نے فرمایا فی الحقیقت وہی حکم صحیحہ جو بریلی شریف سے آیا ہے نواب صاحب نے پوچھا پھر اتنے علماء اکرام نے آپ کے جواب کی تصدیق کس طرح کر دی فرمایا ان حضرات نے مجھ پر میری شہرت کی وجہ سے اعتماد کیا اور میرے فتوے کی تصدیق کی ورنہ حق وہی ہے جو انہوں نے لکھا ہے یہ سن کر دوسرے یہ معلوم کر کے کہ آلہ حضرت کی عمر انیس سے بیس سال کی ہے نواب صاحب کو ملاقات کا شوق ہوا نواب صاحب کو ملاقات کا شوق ہوا